التماس دعا برائید ظہوری حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے والیقر حجت اللہ السلام سلامتکو علیہ وسلم بسم اللہ الرحیم یا رب محمد والی محمد و جل فر رب صلی اللہ محمد والی محمد عظمت خانہ نے سیدہ سلوات باواز بلند لاغت فرش اگر محسوس نہیں کرو پھر آپ اچھے بیٹھوں ایتا ہے خالی جگہ تھوڑا ایک ایک قدم اگیا رہا بہت مہربانی شکریہ سادکہ علی محمد فرمیندن نڈبندہ ساڑے ذکر اچھ بہکے ساڑی ذات باواز بلند درود پڑے محمد ریز کچھ پدی کمی نہیں آسکتی باواز بلند سلواتی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد اور اٹھمہ تاجداری ولایت سلکر رضا فرمیندن گر بزرگ عزدار ماتمی ساڑی صفت بے کے ساڑی ذکر اچھ بے کے ساڑی ذات اکھلے چھرنا درود پڑے امومن دنیا تے کس سے مرتاج نہیں ہو سکتا پھر بی باواز بلند سلوات اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد نارے تکبیر اللہ علی محمد نارے تکبیر نارے رسالت جنہد امام علی ہے جنہد امام آدی علی پڑھ کے دودھ پھلائے دویں بازو بلند کر کے اچھا بول کے نارے حیدری نارے یا علیہ السلام اجازت ہے جی میں مجلس سے پاک کرتا ہے حکمہ ہی میرے باہیدہ تعمیل ہوگی پڑے چیزیں دے زیادت ہوگی جتنی دیر میں ممبر حسین دے خلونا ہے زہرہ دے پتر دے نوکری میں خلو سنیت والدینی ماتنی تشریف فرماؤ تو آٹے تو بہتر سنگن اللہ ہے کوئی نہ ایک یا دو سیکنڈ دی بات اور اس بات دے بات دے نوکری شروع ماتنی تشریف فرماؤ امین نہیں پتا کتنے ہاتھ بلند ہوگی کتنے دے زبانہ دے کل ایمان دا نا ہوگی ایک گل میں کر سکتا ہے جس دے گھر دے مرشد اباس دالم نصدے اس ماتنی دا ہاتھ بھی بلند ہو سی زبان دے کل ایمان دا نا ہو سی اسا کہ مولا دا سو تو آٹے ذکر اچ بے کے بولن دا ثواب کتنا ہے باتشاہ مسکرہ کے دن ساڑھا نوکر ساڑھا ماتنی ساڑھا زادار ساڑھا ذکر اچ بے کے بولن کے دور دی گل ایک ساہ لوے اس ساہ لیند دا اتنا ثواب ہے جتنا تصریع سیدہ دا ثواب ہے ابتدائے مجلسی چھتے جس دائے لوکر اچ میں گل سکی تھی کہ جس ذکر اچ سانس لینہ اتنی عظیم عبادت پھر اس ذکر اچ بولنہ کتنی وڈی 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 دا اور محصول فرمین انچہ لوگ بندہ بول نہیں سکتا کہ سبجہ تو کوشش کریں ساڑھا ذکر اچھات شاہوے کیونکہ جھات جیڑا ساڑھا ذکر اچھوٹھنے وہ ہاتھ دنیا دے کیسے دا محتاج لیگا چار ستران اور ستران دے بعد ایک سیدہ پھر جتنا میز آج ہویا اتنی ڈیوٹی نے اکری بھائی میرے دا اکرمہ ہی پڑے سیر اندھی زیارت ہوگی بندے سوال کر دیں کہ دسو محمد بھی دھی دا مقام کتنا منا کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کسے بندے دی طاقت ہی نہیں جورت ہی نہیں جو عظمت سیدہ پڑے مگر خیرات ہے ایک سلسلہ ہے جڑا لی دی آلیہ دی 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 حلیز پر ملیا خیرات سن لو سمجھ آجا دعا کر چھٹیں پھر ممبر کلون دے مقصد آلے دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگھن کا میں عظمت سیدہ پڑھ لگیا جتنی میری طاقت ہے جتنی میرا شعور ہے میں عظمت دی مالک ہے محمد دی بیٹی دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگھن کا بخشش و خلد بی جس گھر کے تولے پر ہو علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی مسلے پڑھ لگا بہت شکری علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی مسلے پڑھ لگا تریش آبان حسین دی آمد دنیا تے ہوئی ستر ہزار ملائکہ علید اکمی بڑھ کے حسین دبو ہتیان حلقے دے مادنی تے شریف فرما اور ٹوٹے ہاتھ دی بلندی چاہیتی صرف دعا چاہیتی بات سے حسین دنیا تے آئے جتنی چار سترہ بڑیان لی دی 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 جتنی دست کا بہت خیرات لی دی دعا کر چٹو پھر بھی کافی ہے بات سے دنیا تے ستر ہزار ملائکہ علی بات سے دبو ہتیان علی فرما دے کیوں آئے ہو مولتا ہحمد حسین دی آمد عمد مبارک دے ہیں علی فرما دے رفاکر بھئی ہتتھج کےٹی شیئے لی دی ملائکہ دن مولد جنت تا پانی پھر سول لو علی فرما دے کیوں آئے ہو مولتا ہحمد حسین دی آمد مبارک دے ہیں علی فرما دے میرے حسین دے هُسَل واسے آندا جتہ ستر ہزار ملائکہ یک زبان ہو کیا دن کہاں ہم اور کہاں مالک تطہیر کا غسل ہم تو آئیں ہیں نسبت شبیر کو پانی کے لیے اور یہ پانی مس کر کے حسین ابن علی کے تن سے ہم تو لے جائیں گے گوثر میں ملانے بہت مربانی بہت شکریہ قصیدہ ایک حکم ہے اگر طبیعت ہوگی تو میں سنا جائیں قصیدہ موضوع جی حسین ایک سلوات بواد بولن دو ایک سلوات بواد بولن دو میرے دا دبیر ایک ستر لکی پرشیدہ فلک اکس دوری تاج علی ہے اس بندے میرے نال بولنے گیڑا بندہ مادی جھولی چونات علی بڑکتے جوانے گئے ایتھ کلم رک گیا پائے نکلے میر انیس نہ ملکات ہوگی میر سباکہ میرے دا سب پرشان کے ہو جنہ دے ذہنہ دا مالک علی ہے اس بندے دا حد بولن دو انہا کے قدیم میں خیل میرے ذہن چاہے مگر شیر مکمل انہا کے ارشاد کرو بس شیر مکمل ہوگئے لطف نڑے مرزا صاحب ستر دورائی کرشیدہ فلک اکس دوری تاج علی ہے فورن فلبدی میر سابدن اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے علی علی علیہ نے آتا نہیں خیل ہوگا علی علی کے سطح محتاج اعوذ باللہ این اشیطان الرحیم بسم اللہ 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 سرکار عباس اور سرکار حسین دی دہلید درمیان کھلوکے پڑھیا فضل دے بابے میں نے توی خیرات دیتی میری سوچ تو زیادہ دی میدان کربلا ناؤ لکھ لشکر سرکار عباس دے سامنے چند کمینے کے بعد اس بندے نالگل کر لگے جیسے بندے دکھارت مرشد عباس ظالم نصبی لڑسو بوٹ کے واجب سمجھ کے علمالِ علمدی سلامی کر ناؤ لکھ لشکر سرکار غازی دے سامنے چند کمینے کے بعد سرکار عباس تارف کروا تو بہادر کتنے تو دلیر کتنے تیرے اختیارات کیا ان تیری عظمت کتنی ہے جیسے لیو ناؤ لکھ چکے وقت کے علی دے پتر نالگل کیتی سرکار عباس جیڑا بابے دل ہے جیسے کربلا دے میدان اس تارف کروایا میں قصیدہ سوڑا میں سرکارہ دن مجھے عباس کہتے ہیں پیرا روشہ ستارہ مجھے تو ہیدن ششدیر کی خاطر دارا ہے مجھے تو ہیدن ششدیر کی خاطر دارا ہے تیرو تارا ہے مجھے اپنے بتارا ہے میں کیا بہادر کتنے دلیر کتنا فرمین داؤں دسا مجھے تو دیر ہے میں شجاہ کتنا ہوں میں سے شجاہ کتنا شجاہ کتنا تارف میں یہ کافی ہے میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خائبر میں مارا کیا بادرہ آپ نے کسی دے مطابر نہ ہو میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مارا ہے بہت بیرونی میں کسی نے دل شیر پڑھا سلام کروں میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مارا ہے علی دے پتر تعرف کروا ہے چند کمینیاں کے بعد دنکھیں باستی فلائب نے فلان فلان دے پتر فلان جرمیل دے پتر فلان بہادر دے پتر سنکارے باس آدن چوک آدن غازی تو تعرف کروایا سی سنیاں ہونسی تعرف کروا ان میں بندہ مند نہیں سکتا آدن غازی تو تعرف کروایا سی سنیاں ان میں سنگھا کیوں نہیں سرکارے باس آدن آؤ تو آٹا تاروح میں عباس کرواوا آدن غازی ساڑے بارے ہی دس آگیا سکتے سرکارے باس کے چہرے بابے نہ جلا لیا انہتی اکھے جگبار کر دناؤ ڈس سر جسی کونوں حساب نبلا پتا ہے تو ان میں سب کسی محبتاتے ہمیں معلوم ہے تم پاپ دن دنیا میں آتو حساب نبلا پتا ہے آدمی کے ساتھ موتا ہے تھا ہوئے بھائی ہاتھو لنگوائی ہے حیدرین 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 پیر زمین تے میں نتیجہ دہل لگا پیر زمین تے تے اکھا مرشد با ساڑیے لاکھ چھ لڑائی ہو جاوے جس بندے نال لڑانوں میں پھر اکھا کر رکھا جس بندے لڑانا ہوئے نوکر اینڈ کر کے سرکارے پاس آئے پاس اکھا پڑیے مجھدہ کے خنینی کر پیر زمین تے اس بندے نال لڑانا ہوئے تے اس بندے دا قیدہ ہے کہ میرا رزق آباس سین شادی جو فیتھل لے اکھا مرشد با سنگڑیے اس پیر زمین تے اکھا مرشد با سنگڑیے سرکارے درکھا نیمی اگر آدھے کیوں کرا سرکارے میں دراتے ہیں دسا سب جب لا پتا ہے دول میں سب کس کو حور پرداتے ہو اکھا مرشد با سنگڑیے سرکارے درکھا اکھا مرشد با سنگڑیے سرکارے درکھا دول میں مٹی نگل جائے کہ جو ہے باپ مٹی کا وہی بابا ہمارا ہے اکھا مرشد با سنگڑیے سرکارے درکھا بس مدائل میرے حصدہ کافی میرے تو بعد میرے بھائی میں مردد شریف لے بس میرا دل ہے کہ میں علی دی پتر عباس دی میدان کربلا چکھا سرکھا اچھا ایک سلوات باوازے بلند پڑھو میں کر دیں اچھا بزرگاں دی ستر عجازت ہے سونا دیں بٹی صاحب دیکھ مولا نال مناظرہ ہوگے اسے کہ میرے پیر بڑھے میرے پیر اندھے گھر بڑھے میرے پیر اندھی شان بڑھٹی میرے پیر اندھے گھر بڑھے میرے پیر اندھی شان بڑھٹی انہا کہا بٹی تیرے تے دو سوال کرنے انہاں سوالانہ جواب دیں تو میں بٹی منجا سمتے ری پیر بڑھٹی جس بندر مہاں نادہ علی پڑھ کر دو پہ لائے ملہ کھڑی کرو سوال دس کو اپنے پیر دیشان بیٹی سلطان ملہ نالگل کی دی میں کسی دس پڑھاویں نہیں بیٹی سلطان آتی میرے مولا یلی دے سواجو اگر میرے مولا یلی دے سواجو اگر کبھی اندر کو لای ایل ساکھون تھا کیا بات بھئی کیا بات بھئی ایزاہ تر خیر ہو رہے ایہا تھا سنوازہ میرے مولا یلی دے سواجو اگر میرے مولا یلی دے سواجو اگر کبھی اندر کوئی آئے ایل ساکھون تھا بیٹی سلطان کھال کی تی ملہ دے جہرے تے پسین آگے او سکے ڈسا بیٹی اور تیرے پیر دیا ملک کیا براندھو نکھے تمہیں گل شروعی تیا ڈسا چیٹا میرے پیر دیا مدھوئی آئی تیر ماہول گیڑا پڑھے رکتا تیر ماہول گیڑا بیٹی اور تیرے پریہ ایلی دے ملک کیا بنھوئی آئے ملک کیا بڑھے گال میں ہڑ کر ساس depth ایلے پیر دیا ایلے پیر دیا ایلی پیر دیا ملک کیا بھے دیا لکی دیا بیٹی اور ost ایلی دیا موسیقی ہاتھ کلم تھی گئے ہاتھ کلم تھی گئے جدہ گالی نے وقت پہ مار گیا موسیقی 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 شبیر عباس اگرلچ بائی پاکہ دنگازی میں تنہوں نہیں ٹورنا دے مولا ہون توڑی جتنے جوان گئے نہ ہر کسے نو تو سا ٹورے من کس ٹورنے بیرادی داری چونکہ دنگازی تنہوں نہ ٹورنے جنہ پچپنی پیر نہ سکھایا صدقہ 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 عباس چلدہ چلدہ سیدہ دے خیمے دے باہروں ایک گل ہر کر جاؤں تاکہ تیرا زہر بڑھے ملاج میں لٹھ کر ریکوینڈ کر سکھ غازی چوب نالمت تھلا کے روڑے شروع کی علی دیدھی مسلط تڑکی مفیضہ جی علی دیدھی پتہ کر میں نوے جی لگتا ہے میرے دروازے تے کوئی سوالی آگئی ہے چیز ہے کہ یہ موہ تے پٹ دیا پس نے لیا دیا علی دیدھی اجڑ دی پہ یہ عباس سوالی بڑھ کے آیا مسلط چھٹ گیا علی دیدھی وہ جیڑا عباس سبق دیتا ہی نا غازی تو نوکرانی دا پترے ہو بتو دیا 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 اے قیمت اپردہ علامہ مجلسی کو مندر لکھیں بس سمجھا کے بین کر باہروں عباس اندروں علی دیدھی ہولے ہولے اینڈ پردنال علی دیدھی سر لاکے پہ یادی عباس ہے جی سیدہ عباس بی بی عدی اندر لان گیا حت بن گیا دے نہیں علی دیدھی نوکرانی ہر دروازے تک گھنی بی بی عدی عباس تو میرا نوکریں ہاں لی دیدھی نوکرانی بی بی عدی نوکرانی گلتے جواب دے میں ساری زندگی اپنے ہتھاں سے توڑنی چیزہ چاہیے عباس یا میں قرآن چاہ دی رہیا یا میں چار سال جا کے تینوں کھڑا نہیں عباس کے تو نوکر آئے میں علی دیدھی تینوں کی اچھائے ختم ہوگی میری کمہی میں حکم بی ڈے نہیں اندر لان گیا انہوں نے محمدینہ لے پاس کہا رہا تھا مہرازی رمی نے بطول دی دی یہ حکم بی ڈے نہیں غازی اندر آئے جی جی کرا علی دیدھی یا را دی انہیں محسن بھائی پہ آتے ہیں عباس آکھ علی دیدھی پہ توڑا نوکر آہون علی دیدھی آکھے گا دی جے تو نوکرے میری ماں غہرہ تنوں پر ترگیوں سالے نہیں آئے بی بی آدھی اندر لان گیا غازی اندر آگیا حالت کے لیے بھائی علامہ میں اس لئے دن سار کھو گیا آتھ لانو آتے اکھا مانگ بی بی آدھی عباس سار جا میرے موت دی جازت دیں علامہ مجلسی لکھتے لفظ موت پاس موچو نکلے نشانیا چہرہ زینب دے آیا صدقہ 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 ماتن موت دی جازت مگر یہ کلا دا حمامہ فضاء جی علی دی دی وانجر کے خیمے آکھ جس میں سے زینب دا اچڑنا دیکھ رہے آجالیا دے خیمے آوے پانی میٹ تو پہلے ایک سننی مسطور وین کرا سیدہ دے خیمے جو ماتنی حلقہ برنے درمیانے بھیڑتے پھرا بی بی آتی پاس پھر سوال کراتے میں نم موت دی جازتے لفظ موتایا ہر بی بی چاہتر لہار کے زمین کے ستیے غازی توڑنا شروع بیتے علی دی دی دو والا یہ بی بی آتے پاس ہوئے نیتا بے شکوان پھر نوحی کا گوزہ جواب دے غازی آتے کیا پوچھنا چاہتے ہو رمیہ کرو کے پہ یادی یہ بھیڑی دامان سلامت رہے اوہ اکم نکم شیر تلائیوان اوہ کال ملنے نیزے ورکتی یادے جو پاورے ہل سمیں سڑگا 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 سنسے اوہ کی میں دو دران شرابیانے یا کال میں کو سمجھ آئیوان بی بی آدی اکی ویٹر میں سوڑی اگلی آگی چطور ٹر کے میرے آتے باہ آسد کا ظاہرہ جائیں آسد سردہ ماتن جی بی بی آدی عباس جی علی دیدھی بی بی آدی غازی پھر سکتے دیں ایک باری اپنا گھوڑا میرے خیمے مگا ہاتھ بن گیا دیکھیں علی دیدھی بی بی آدی عباس میں بیکھڑیں جو میرا بابا علی گھوڑے تکیوے چلو ادھو عباس دا گھوڑا سیدہ دے خیمے ادھو سکینہ پھوڑ دے خیمے چاہی آدی عباس جل دیا ہو اللہ جڑے حالیہ کے پی آدی چاہ چاہی پی آروندائے پھوڑی نبی پی روندی ہے ادھو شبیر دین انہا اللہ کے سیدہ دے خیمے آخری بار جڑا بنہ ہونڈوری آئے نہیں کر سکیا ادھو عباس دا گھوڑا لی دیدھی دے خیمے بی بی آدی عباس بسم اللہ فارق کے میرے قسام مڈے گھوڑے دے سوار ہو گازی ہولے اللہ قدم جا کے گھوڑے دے گریب آئے ایک ماری سکے ویخے وقت حبے ویخے وقت دینی چمنتہ مار کیا دلی بی بھی تو آمان شالہ کوئی غریب نہ ہوئے بی بی آدی عباس میرے جینیاں غریب کیوں سجائے یہ ادھو عباس دے گھوڑے دے گریب آئے دیو اکبر آئے آئے دو کاس ہم آئے نا صدقہ صدقہ اے دو شپیر آگئے عباس دے سینے دے آخری باندھا عباس دے سینے دے آتھا کیا دل غازی جنگ نہیں لرنی علم البنین دل آئے زمین تے جھنے شپیر دے قدمہ دے آتھا دے دے جنگ نہیں لرنی تے ناو کروئے سگال دے جواب دے اوہ کہریب ہو جائی جنگ میں جرنی اوہ آکھے قدمہ کے ہاتھ لاکے اوہ حیران ہمیں کنے جیندائیں اکبر جیرہ پتر اصلا تھوڑی بھائی اوہ جیٹا وہ دردار کری رائے سامیکم اوہ حدیعہ سینے دے آتھا کیا دے آتھا کیا دے رکھا کے اوہ لکھے کوئی نا چاہتر زینب دی تے دی زنگی ناو چے یا زیادہ یونی دیدھئے اوہ دی پردارے شامنے پرماشنے محمدین حضرات یہ اعلان سمات فرمالے انیس اور بیس مئی بروز ہفتہ اتوار بامکام امام بارگاہ حسینیہ کھوٹلی بابا ہیرہ ملسزہ منقض ہو رہی ہے جنب علی ناصر حسینی صاحب اقبال حسین شاہ صاحب بجاروالا غلامباس جپا صاحب اور دیگر علماء اوزا کریم کتاب فرمائیں گے انیس بیس مئی بروز ہفتہ اتوار بامکام امام بارگاہ حسینیہ کھوٹلی بابا ہیرہ میں مجلس حسینیہ مرکت ہو رہی ہے آپ حضرات سے شرکت کے اپنی ہیں بارہ تیرہ مئی بروز ہفتہ اتوار اقبال حسینیہ کھوٹلی بابا ہفتہ امام بارگاہ امام بارگاہ حسینیہ کھوٹلی بابا ہفتہ